سälle کے لوگ جو ہے اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہتے ہیں کیون سنتوں کے پاس بھی سوارت کے لیے جاتے ہیں جبکہ سنتوں کے پاس سوارت کے لیے نہیں جانا چاہیے اور اگر جانا بھی چاہیے تو ایسے سوارت کے لیے نہیں ایسے سوارت کے لیے جانا چاہیے جس سے جیب جو ہے بھم بندنوں سے چھوٹ جائے موچھ اور مفتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بھگوان کے پاس رکھی ہوگی اور جب ہم جائیں گے تو بھگوان ہمیں وہ موچھ مکتی دے دیں گے اور اسے ہم لا کر کے گھر میں پتنی اور بچوں میں بھانٹ کر کے کھاپ دیں گے ایسی نہیں ہے موچھ اور مکتی کو اگر آپ بانستہ میں سمجھو گے جو سنسار کے کسی بھی پدارت میں آنند نہیں ہے لیکن ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں موچھ نہیں ہے یہ تو آج کل کالے کا سمجھ چل رہا ہے لوگ جو ہے پر ماتما سے بھی نہیں در پا رہے ہیں اب جنتہ بیچاری کیوں ڈرے گی بڑے بڑے ماتما ہیں بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی نہیں در رہے ہیں موچھ اور مکتی کہتے کسے ہیں ایک مکت کہتے ہیں بڑے بندنوں سے رہے ہیں مکت یعنی چھٹکارہ جس کا ہو جاتا ہے کس سے ہو جاتا ہے مائی سے مو سے چھٹکارہ ہو جاتا ہے وہ ہی جو ہے مکت ہوتی ہیں اور مو ہوتا ہے موچھ ہوتا ہے مو کے ختم ہو جانے کو موچھ گئتے ہیں کوئی بھلا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا موخ ختم ہو جائے بتائیے کوئی چاہتا ہے کہ موخ ختم ہو جائے یہ اور چاہتا ہے کہ پھر ناتی دوئے آئے ہیں تو دوئے ناتی اور وہ آئے جائیں گھر بھڑیا ہے کلکاری ہم نے ہی کہتے ہیں کہ آپ بچے نہ مانگیں ناتی بندی نہ مانگیں ٹھیک ہے باغو لیکن کبھل تمہارا یہی لچھ نہیں ہے تمہارا لچھ جو ہے ستھ کو جاننے کا بھی تمہارا لچھ ہے اور جب تک ستھ کو نہیں جانو گے تب تب جو ہے چورانسی لاکھ یونیوں کی جین میں تم کو ڈالا جائے گا چورانسی لاکھ یونیاں کیا ہے جس میں پسو پچھی سانپ چھچوندر پیڑ پودے پنسپتیاں دچھو کانتر مچر مکی سب ہی خیٹ پتنگ کے پسو پچھی ملا کر کے چورانسی لاکھ ہو جاتے ہیں تو انہی میں جو ہے جانا پڑتا ہے اور ان کے بعد جو ہے ملس کا جنم ملتا ہے ملس کے اندر وہ بابر ہے کہ ملس جو ہے موچ اور مکتی کو پرابت کر سکتا ہے انہی یونیاں جو ہے موچ مکتی کو پرابت نہیں کر سکتا ہے ملس کے اندر محسن ملس کے اندر محسن ملس کے اندر مہتر ملس کے اندر محسن نہیں ہوتا ہے چار پھل بتائی جاتے ہیں کہتے ہیں تیرت نا ہے ایک پھل تیرت کو میں اسنان کرنے سے ایک پھل پرابت ہوتا ہے تیرت میں اسنان کرنے کا تیرت نا ہے ایک پھل سنت ملے پھل چار سنت کے مل جانے سے چار پھل پرابت ہوتے کون کون سے دھرم عرض کام موج اور اور سدگرہ ملے انیک پھل کہتا کبیر بیچار سندگرہ سندگرہ دھرم یا جو ہوتا ہے لچپ ہوتا ہے لتپ ہوتا ہے نہ بستر آتے ہیں نہ کہیں جانا آنا ہوتا ہے بینا دھنکے کوئی بھی کچھ نہیں ہوتا ہے اور تیسرا پھل ہے کام کام مانے کام بنا ہے اچھائیں اچھائیں جو ہیں پوری ہو جائیں تو یہ بھی یہ تیسرا پھل ہے چودہ پھل ہے موچ موچ کا مطلب جو ہے یہ جو چورہ سی لاکھ یونگوں کا بندن ہے یہ بندن جو ہے چھوٹ جائے اب بندن چھوٹ جائے گا تو کون جاؤ گئی اگر سنسار میں آو گئی آدمی بناو گئے تو یہ بندن تو رہے گا رہے گا کی نہیں یہ رہے گا اس کے چھوٹنے کے لیے آپ کو جہاں سے آئے ہو وہیں جانا پڑے گا کہاں سے آئے ہو جہاں گھر سے جیو آئیا تائی سدھ گئی کھوئے پکار کہوں میں جیو سے سبت پارکی ہوئے کہتے ہیں یہ جیو جس گھر سے آیا ہے تائی سدھ گئی کھوئے اس کی یاد اس کی سدھ پھونٹ چکا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور یہاں آ کر کے نیا مکان بنایا اور دلی میں پلات ملے لیا بابو بنا لیا کسی نے کہیں بنا لیا کہیں بڑے سہر میں بنا لیا لیکن اپنے گھر کو بھونٹ چکے ہیں کہ تمہارا گھر ست لوگ میں ہے جہاں ست پھرس وہاں کی راجہ ہیں اور بھائی کی راجہ نہیں وہ ساری سرشتری کی سمران بھرمہ بسوڑ مہیز جیسے جیسے ان کی ناتی ہیں بھرمہ بسوڑ مہیز جیسے ان کی ناتی ہیں ایسے جو ست پھرس ہیں وہ اکھن بھوم انڈل کے انت بھرمانڈوں کے سوامی ہیں وہاں مان سروبر ہے جہاں پر جیب جا کر کے امرت کا پان کرتا ہے آنند کا انبف کرتا ہے آنند کا رس بلاس کرتا ہے اور وہیں مغن بنا رہتا ہے پھر وہے سنسار میں جو ہے ایسا میں دویس میں جلن میں ڈاہ میں ترسنا میں کام میں کرود میں لوگ میں مایا میں نہیں آتا بھئی مغن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے لوگ کم تیار ہیں چلو کوئی بھانے جس کے لیے تیار ہو وہی کام کریے تھوڑا تھوڑا اپنا بھجن دھیان بھی کرتے جائیے جانت میں جو ہے چورہ سیلا کے انبیوں میں جانا پڑے آدم کا جنم بار بار مل جائے بھجن دھیان بھی کرتے رہو لڑکی ناتی پنتی بھی ہو مکان بھی ہو جمین جا جائت بھی ہو ساری چیزیں ہو ساری چیزیں ہو ساری چیزیں ہو 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 چیزیں ہو چیزیں ہو چیزیں ہو چیزیں ہو ساری چیزیں ہو گنگا جی جو ہے پہلے پوری بنس میں راجہ سبھ نے تپسیا کیا تو گنگا جو ہے سنکر جی نے اپنے سیر میں دھارن کرنے پھر بھگیرت نے تپسیا کیا تو پھر وہ انہوں نے نیچے ایک لٹ ڈال دی اور وہ ہمالیہ سے ہوتی ہوئی گنگا ساگر تک پہنچے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سجن تھے جن کے گاؤں میں بھاگوات کتا ہو رہی تھے وہ سن رہے تھے تو اس کی کتا کی گنگا کی چھاپت وہ ان کے ہردے پہ پڑھی کہ انہوں نے یہ نیم بنا لیا کہ ہر پور مانسی کو ہم گنگا احسنان کرنے جنے جائے جائے جی پھر انہوں نے سوچا کہ جس نے گنگا احسنان نہیں کیا ہے اس کے ہاتھ کی روٹی بھی نہیں کھائیں تو انہوں نے اپنی ماں کو بھی گنگا احسنان کرا دیا اپنے پتا کو بھی کرا دیا اپنی پتن کو بھی کرا دیا اپنے بچوں کو بھی کرا دیا سب کو کرا دیا ایک دن جو ہے کھیت میں کام کر رہے تھے ڈھوڑا سا کھیتی واری کے کام میں انہوں کا چت لگ گیا تو وہ پھول گئے کہ آج پھول مانسی ہے گنگا احسنان کے آنا تھوڑا سا دل رہ گیا تھا اپنے کو یاد آئی تو ایک دم جو ہے بھاگ کے گھر گئے تھوڑے سے اپنے کپڑے لے آئے ڈھولا لے آئے شہر چند یہ چند 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 بلکل گنگا کے کنارے پہنچ گئے لیکن ٹیم زیادہ ہو گیا تھا تو انہوں نے سوچا کہ اب آدھیرہ ہو جائے گا راستہ دکھائے گا نہیں تو ایک جگہ انہوں نے دیکھا آدھیرہ تو بھول گیا تھا تھوڑا تھا دیپک گر رہا تھا تو انہوں نے کہا چلو یہاں چلیں گے یہ دیپک گر رہا ہے سبیر ہی اٹھ جائیں گے کہیں تو وہاں پہ سنت مہتماؤں کا آسرم تھا کبھی سنت مہتماؤں جو ہے دس بار ہے مہتماؤں لوگ وہاں نباز کر رہے تھے انہوں نے جا کر کے ان کے مہتماؤں کے چرنے سپرس کیے اور اپنی بات بتائی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا رکو سبیر ہی اپنا چلے جانا تو وہ رک گئے تو ان سجد نے سلام کو بھوجن ہویا انہوں نے کہا کہ بھوجن کر لو تو انہوں نے سوچا کہ بھوجن یہ تو ماتما ہے یہ تو گنگا ہے اسلام انہوں نے جرور کیا ہوگا ہونے تو انہوں نے جو گنگا اسلام نہیں کیا تو انہوں نے کھا نہیں کھا کھا لیا ہو جا ہے شویرا ہوں گا وہ دنسان میدان کر کے آئے اور اگدام بنا جورا تھا جگہ مہاراجی ہم جا رہے یہ بتاؤ کی گنگا جی یہاں سے کتنی دور ہے انہوں نے کی بیٹا سنتے ہیں کہ گنگا پاس میں ہی ہے میں تو کبھی غیر نہیں انہوں نے کہی مرے لے پتا ہے جی کبھو گنگا ہی اسنان کرنا ہے گئے ہمیں دیو ہم نے روکینا کہ آتا کھائے لئی اب تو اب تو جاؤنا موہ میں اگلیاں ڈا رکھیں ہلا آئے اور جو اوپر سے کھانا پھانا پائے ڈا رہا ہے کیا کیا منہین ہو گئے نکل دیئے وہاں سے بھائی ایک کافی بڑا سا ایک تعلام تھا تو ہر برس وہاں پر جو ہے ایک میلہ لگا کرتا تھا جہاں پہ سنت مہتمہ لوگ جڑتے تھے دور سے مہتمہ آتے تھے اور اسی سروبر میں اسنان کرتے تھے اور ستسنگ ہوا کرتا تھا وہاں پر تو وہ نکل دیئے سروبر کے کنارے سے راستہ تھا ڈا رہا ہے ادھر سے جو ہے تین گاہیں آ رہی تھی انہوں کے بڑے 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 سین تھے اور تینوں گاہیں جو ہیں پھر کالے رنگ کی گاہیں تھیں گاہیں دھک دھکا دی چلی آ رہی تھی انہوں نے سجن نے دیکھا کہ یہ گاہیں آ رہی ہیں تو پھر سائٹ سے ہو گئی لیکن گاہیں آگے نہیں آئیں گاہیں بھائیں سے موڑ کر کے سروبر میں گھس گئیں جو ہی سروبر میں گھس گئیں اور انہیں ڈبکی ماری اور پڑھ پڑھائے کان اور پائن نکری انہوں نے کو سری جو ہے سفید ہوئے گا وہ بھولیے سدوردے سفید ہو گیا سری سچ ہو گیا اب پہ جو بھائیہ گنگا بازی بھائیہ آتے ہیں موڑے ہوا، جڈنے انہوں نے کچھ ہا ہوا کریا گاہیں ہاں تھی بھائیہ تو سبھی ہوئی کہ کسی پیوکر ہوا ساکتے ہیں کہ میں کھڑے ہی تھے تب تک وہ گاہیں وہ راستے ہیں میں پھر آ کر کے پھر ان کی طرف آنے لگیں ہے پھر سکھڑنے لگے آگے گاہیں آ کر کے تینوں کھڑی ہو گئی ہیں اور یہ کہنے لگیں کہ یہ کہاں جا رہے ہو یہ کہیں گنگا افتان کرنے کیا اس جب یہ بتاؤ آپ لوگ یہ بتائیے آپ لوگ کون ہیں تو ایک گائنہ یہ کہا کہ میرا نام گنگا ہے اور یہ میری بہن جمنا ہے اور یہ سرستی ہے میں تینوں بہنیں ہوں گنگا جمنا سرستی جگہ تمہارے تو سرین کالا تھا پھر یہ سبیت کیسا ہو گیا کہ سبیت ایسا ہو گیا کہ سنسار میں لوگ جو ہے پاپ کرتے ہیں کوئی کسی کی چوری کرتا ہے کوئی بے مانی کرتا ہے کوئی کسی وہ ٹھکتا ہے کوئی کسی کے ترہ ترہ کے اتیاچار کر کے جو ہے پاپ لاد لیتے ہیں اور پھر ہم میں حسنان کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب پاپ جو ہے میرے اوپر نز جاتا ہے کالیمہ نز جاتی ہے سرین کالا پڑ جاتا ہے اور جب بھوج سہا نہیں جاتا ہے کالیمہ صحیح نہیں جاتی ہے تب میں یہاں آتا ہوں اس سروبر میں حسنان کرنے کے لیے اس سروبر میں سنت مہاتمہ لوگ حسنان کرتے ہیں اس لیے سنت مہاتمہوں میں یہ گھنہ ہے کہ ان کے حسنان کرنے سے اس کا جو پانی جو ہے ایسا ہو جاتا ہے پاپوں کو ختم کرتے ہیں سنتوں کے چرن میں آ کر کے پاپ ختم ہو جاتے ہیں بھول جے کارا بھول میرے صرف مہر آج کی جائے تب میں جو سجن آتے ہو نا کہ یہاں گھنی بھنی بتاؤ ہم گنگا آنا ہی جائے رہے گنگا خدا ہی آنا نہ آئے رہے کہتے ہیں موسیقی 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 درس پرس مکمانجن پارا درس پرس مکمانجن پارا درس پرس مکمانجن پارا کٹائی پاپ پہ پیت پرانا کٹائی پاپ پہ پیت پرانا کٹائی پاپ پہ پیت پرانا درس پرس مکمانجن پارا تین باتیں بتائی آتی ہیں درس پرانے درسن کرنا پرس پرانے چرنے سپرس کرنا مکمانجن پارا مکمانجن پارا کٹائی پاپ پیت پرس مکمانجن پارا کٹائی پاپ پیت پرس مکمانجن پارا لرس پرس مکمانجن پارا کٹائی پاپ پیت پرس مکمانجن پارا کٹائی پاپ پیت پاپ پیت 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 پ نرسم نرطن سمنے کبنے ہوں دے ہی منس کے سریر کے سمان سنسار میں کوئی بھی دے کوئی بھی سریر کوئی بھی یونی نہیں ہے جیو چرآچر یا چت تے ہی اس لیے سنسار کے چرآچر جیو پسو پچھی کیڑ پتن سبھی جو ہے بھگوان سے یاجنا کرتے ہیں مانگتے ہیں کہتے ہیں ہے پروردگار مجھے منس سے سریر دے دو تو میں کچھ بھکتی کر لوں بھکتی جو ہے منس سے سریر میں ہی پرابت ہوتی ہے ان سریر میں نہیں پرابت ہوتی ہے گدھا اگر مندر میں پوجہ کرنے کے لیے جائے تو لوگ اسے اخیر تک جا لے لے دیں سرین تک تو جو سوچیں کہ دیکھو کہ سو آؤ کھا اور جو سڑھی اوپر ایک چڑھی سو ہی پھر لوگ جو ہے جو کہیں نیچے چلو بھئیا تو آؤ کام اوپر نایا تم کانو موت دے ہو جا میں آگی دے ہوگی کہتے ہیں کہ سورا گا نرا کا آبا بارا گا سے پھر لوگ نرا کا آبا بارا گا لے دیں پھر لوگ نرا کا آبا بارا گا لے دیں پرگن رکھا اپا پرگن سینی پرگن رکھا اپا پرگن سینی پرگن رکھا اپا پرگن سینی کیان پراغ بھگت سینی کیان پراغ بھگت سینی کیان پراغ بھگت سینی کیان پراغ بھگت سینی میرے بھاگمت بندو جو بھکتی ہے وہ سورگ سے اور نرگ سے تیسرا بھرگ ہے اب بھرگ کہتے ہیں سورگ نرگ اب بھرگ نسینی نسینی معنی جس پر چڑھ کر جاتے ہیں تو جو تیسرا اب بھرگ کیا ہے وہ بھکتی ہے اور یہ بھکتی جب ادھائی ہو جاتی ہے تو بھکتی جو ہے وہ ماں ہے اس سے دو بالک پیدا ہوتے ہیں گیان اور بیران گیان جب پیدا ہو جاتا ہے تو یہ گیان پیدا ہوتا ہے کہ کیا ست ہے اور کیا اسٹ ہے اور جب ست یا ست کا کیان ہو جائے گا پھر تساری کیان ہو جائے گی اور بیران ہو جائے گا بیران کا مطلب جو ہے سنسار سے بیران ہو جاتا ہے سنسار میں رہتے ہوئے جیسے کمل کا پاؤدہ سنسار میں رہتا ہے تعلام میں رہتا ہے پانی میں رہتا ہے کیچڑ میں رہتا ہے لیکن ان سے اس پرس نہیں کرتا ہے بھولیے صدگر دی بھگوال کی جائے کہتے ہیں سوٹا نو دھر ہر بھاج ننا جے سوٹا نبھر ہر بھاج ننا جے نرد موسیقی 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 کٹو آج ایسا منس سرین دھارن کر کے جو بھگوان کا بھجن نہیں کرتے اوہے بسے رتمند مند تر بسیوں میں رت ہو کر کے اس میں مل کر کے اپنے جیون کو نشٹ کر لیتے ہیں پھر انہیں کبھی بھی بھکتی پرابت نہیں ہوتی ہے پھر انہیں 84 لاکھ میں جانا پڑتا ہے پسو بنتے ہیں پچھی بنتے ہیں کین بنتے ہیں پتنگا بنتے ہیں سرف بنتے ہیں کیا کیا بننا پڑتا ہے جو بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں یہ سب 84 لاکھ یونگوں میں کتنا سمجھ لگ جاتا ہے کلپوں لگ جاتے ہیں کلپوں عربوں کلپ لگ جاتے ہیں عربوں کلپ تب کہیں منسی کا جنم ملتا ہے اور منسی کا جنم ملتا ہے تب وہ پھر وہ سراب بھی پھیتا ہے ماں بھی کھاتا ہے اور چھوان بھی کھیلتا ہے اور انڈے بھی کھاتا ہے کہتے ہیں یہ انڈا ساکھا ہاری ہیں ابھی میں آیا تھا آپ نے ایٹا سے راستے میں دکھان ملی تو وہاں یہ لگا تھا کہ یہ ساکھا ہاری انڈا کی یہ تھوک میں ہاں ملتے ہیں تو اپنی انڈا جو ہے ساکھا ہاری کب سے ہوئے ہیں ساکھ کہتے ہیں ڈالی کو ساکھ ڈالی کو کہتے ہیں کی نہیں دیکھو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ لوگ بیار میں جاتے ہیں سبجی لینے تو وہاں ملتا ہے چنے کا ساکھ پتھوکا کا ساکھ میتھی کا ساکھ پس ڈالیاں ہوتی ہیں یہ کی نہیں تو ساکھا ہاری کا مطلب جو ہے جو ڈال پہ لگتے ہیں لیکن انڈا جو ہے ڈال پہ لگتا ہے نہیں کہتے ہیں سب سے بڑا سکھ جس میں پرابت ہوتا ہے اور سب سے بڑا تک اس میں پرابت ہوتا ہے جو ایسا منس سے شریر پا کر کے جنہیں بھکتی پرابت نہیں ہوتی ہے وہ لوگ جو ہے آگے چل کر کے سر دھن دھن کر کے بچتاتے ہیں کیوں کہ ہاتھی کو جنم دے دو سرپ کو جنم دے دو اونٹ کو دے دو بلاو کو دے دو چیتے کو دے دیا بھیڑیاں کا دے دیا سب ہی بار 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 اور وہ خربوں کلب لگ جاتے ہیں کلب کہتے ہیں کل یک ست یک اتنا پرت ریتا یہ یک جو چار کہاتے ہیں چاروں کے ملنے سے بھائی پھر ایک چوکڑی بنتی ہے چودہ چوکڑی کا ایک منمنتر کہلاتا ہے وہ اٹھائیس منمنتر کا ایک کلب بن جاتا ہے تو ایک کلب جو ہے اٹھائیس منمنتر کا ہوتا ہے تو ایسے عربوں کلبوں تک جو ہے جیب کو چوراسی لاغیونیوں میں رہنا پڑتا ہے یہ نہیں سوچتا ہے یہ سنت سنت مت کہتے ہیں کہتے ہیں کی نائی داریدر نائی داریدر نائی داریدر سم دوک جگہ مان 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 نائی داریدر سم دوک جالدر سنسنے لالا کاما سپ جگتا کہتے ہیں تردرتہ کے سمان جو ہے سنسار میں کوئی دکھ نہیں تمہاری من میں چاہو گے ہم یقی کرنا چاہتے ہیں تو اگر دھن نہیں ہے تو آپ یقی نہیں کر پائیں کئی پر جو ہے بڑے بڑے سنت آ رہے ہیں ان کا سسنگ ہو رہا ہے اور وہاں کے لیے جو ہے سو روپیہ کرایا لگے گا اور وہ سو روپیہ ہم پر نہیں ہیں تو ہم وہاں پر نہیں جا پائیں گے ہماری اچھا چل رہی ہے کہ آج ہم بھیسن کا ساکھ کھائیں گے سبجی کھائیں گے اور پیسے نہیں ہیں بھیسن پیسوں سے آتا ہے اینی بینہ دھن کے اینی دردرتہ جو ہے بہت بڑا دکھ ہے دردرتہ بہت بڑا کلیس ہے اور جائی کی نڑائی ہے گھر میں لڑائی کیا ہے کیا ہی تھی جگہ لڑائی پر نہیں ہے اور سنت ملن سم سکھ جگنائی سنت کے ملنے سے کہ بڑاور اور سنسار میں اتنا بڑا کوئی بھی سکھ نہیں دیکھو ایک دردرتر سے برہامڑ سودامہ کتنی بھکتی تھی لیکن ان کے اندر دردرتہ کھاں سے آئی کہ انہوں نے جو ہے کہتے ہیں برہ سے کپٹ فطر سے چھوڑی کہیں ہوئے نردن کہیں ہوئے کوڑی کرسن سے چھل کیا چنے چبلیے اس لیے دردرتہ انت میں وہ کرسن کے ہی پاس گئے جو مہاراجہوں کے بھی مہاراجہ تھے بھاگوان کے بھی بھاگوان تھے جب دردرتہ جو ہے بھکتی کے مہاراج سے جا کر کے ملی تو دردرتہ ختم ہو جاتی ہے ان کے بھی مہن بن جاتے ہیں اور تمام بڑا سا کھجانہ انہیں دے دیا جاتا ہے بھول جے کریں بھول میرے سلگو مہاراج کی جائے تو پریمی وقت ہو سنتوں سے ملیں سنتوں کا درسن پائیں بھاگوان کا درسن کریں اس سے بڑا کن سم نہیں ہے یہ سنسار کے سم جو ہیں وہ چھڑک ہیں کچھ دیر کے لیے آتے ہیں اور کچھ دیر بات ختم ہو جاتے ہیں دیکھو آپ جو ہے لڈو کہایں جانے چیم اور دانت اور مسورے اور تلوہ جامے بہت سامان لگا رہے وہاں میں کھومر رہے تولے میٹوں میٹوں پانا پڑے جو ہی میچے گاؤس ہو ہی بھائی میں گاوڑ گولا ہو جو بھائی پھر چلو گو اور بھکتی جسے پرامت ہو جاتی ہے جو نام کا سمرن کرتا ہے تو وہ آنند کبھی ختم نہیں ہوتا ہے یعنی ستچت آنند سچا اور چیتن اور آنند گھن یہ سمبودن جو ہے بھگوان کے لیے دیئے گئے اور جو بھکتی کے سمران سدگر دیو ہیں ان کے لیے دیئے گئے بھول جائے کارا بھول میری سگر مہاراز کی جائے کبھی صاحب کہتے ہیں کہ جن ڈھوڑا تن پاہیاں اور گہرے پانی کے جن ڈھوڑا تن پاہیاں جن ڈھوڑا تن پاہیاں اور گہرے پانی کے جن ڈھوڑا تن پاہیاں جن ڈھوڑا تن پاہیاں جن ڈھوڑا تن پاہیاں کنارے پہ مہنیرہ رہی کنارے پہ میں باہرین ڈھوڑا تن پاہیاں جن ڈھوڑا تن پاہیاں رہی کنارے پہ مہنیرہ رہی کنارے پہ موسیقی جن ڈھونگا تل پائیاں گہرے پانی پیٹ کہتے ہیں کہ پانی کی گہرائی سے گہرائی میں انتر میں بہت گہرے میں جا کر کے جہاں مونگا بوتی ہیرا پننا جوارات ہیں ان کی گہرائی میں جا کر کے ان کو پرابت کر لیتا ہے اگر گہرائی میں جاتا ہے اور جو دھوبنے سے ڈرتا ہے کہ اب دھوب جائیں گے تو رہے کنارے بیٹھ تو بھی کنارے بیٹھے رہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں تھا تب ہر نہیں اب ہر ہے ہماری جب میں تھا تب ہر نہیں اب ہر ہے مینائی جب میں تھا تب ہر نہیں اب ہر ہے مینائی موسیقی 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 جب میں تھا تب ہر نہیں جب میرے اندر میں جو میں تھا اہنکار تھا ابھیدیا تھی تب بھگوان جو ہے ہمارے اندر میں ہوتے ہوگے بھی نہیں تھے دکھائی نہیں دے رہے تھے ان کی جنک نجر میں نہیں آ رہی تھی اب ہر ہے میں نائے اب ہر ہے اب وہ پربو ہے وہ سچتانند گھن ہے اور سچتانند گھن ہے تو سچتانند گھن کا اثر بھی ہے کہ تم بھی جو ہے آنند تو پرسنچ تو ہو تمہاری آنکھیں ناکان یہ سب بتا رہے ہیں کہ تمہیں کچھ مل گیا ہے جب دیپک کے کنارے پہ دیکھا تو سب اندکار ختم ہو گیا اجالہ ہی اجالہ آ گیا بولیے گوبند بھگوان کی جے کہتے ہیں کہ جا گھر سے جیو آیا جا گھر سے جیو آیاں تاہی سود گئی کو جا گھر سے جیو آیاں تاہی سود گئی کو موسیقی 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 کبیر کہتے ہیں کبیر منصور میں جا گھر سے جیو آیاں یہ جیو جو ہے جس گھر سے آیا ہے یعنی ست لوگ سے آیا ہے یہ ست لوگ میں گھر ہے اس کا موسیقی یہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی تھوڑا سب بتایا تھا وہ جو ست پرس ہیں انہوں نے جب سنکلف کیا کہ میں ایک سے انیک ہو جاؤں تو انیکہ انیک جو ہے وہ جیو روم میں پرنیت ہو کرکے سرسٹ کا بکاہ تو یہ جیو یہاں آگر کے بھول گیا ہے اپنے بازتوک سروٹ کو بھول گیا بازتوک گھر کو بھول گیا کبیر کہتے ہیں کہ پکار کہوں میں جیو سے کہ میں جیو سے پکار پکار کے چلہ چلہ کے کہتا ہوں کیا کہتا ہوں سبت پار کی ہو سبت کی پرک کرو سبت کو پہنچانو سبت کو جانو سبت میں سرتی کو جوڑو تو تم وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں سے آئے ہو بھولیے سدگردے بھگوان کی جائے سبت جو ہے کیا ہے کہتے ہیں کہ سبت سبت سب کوئی کہے اور پھو ہے سبت بھی دی اور جبیاں پہ آوے نہیں سو نرک پرک کر لی اور نرک پرک کر سبت کر ہاں جاغرت الگ اور دھیان بھی دی ہاں نے اچھر سو گپت ہے کہیں بید تو ایسار اور پاوے ہے سو پاوے ہے نے سب کا لبسا جو نیچر ہے جو بینا اچھر کا اچھر ہے اس کو جو پاتا ہے بہی جیب جو ہے اپنے گھر تک پہنچتا ہے انتہ کال کے جال میں پڑ کر کے چورہ سی لاکھ یونیوں کی دن لکو جی لکو بھوگتا رہتا ہے کہتے ہیں موسیقی 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 سنانے لگتی ہے اپنی آباز سنانے لگتی ہے نانک جی جو ہے گربانی میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بید کتیو شمیت سمسانست ان پڑیاں مکتن ہوئی ایک آخر جو گرم کو جاپے تسکی نرمل سوئی یہ گربانی میں گرو نانک دیو جی نے بتایا ہے کہ بید کتیو شمیت سمسانست ان پڑیاں مکتن ہوئی کہتے ہیں کہ بیدوں کو پڑھنے سے کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے اٹھارہ ہے پران نو اپنسد چھ ساست کسی کو پڑھنے سے کہتے ہیں پڑیاں مکتن ہوئی ان کو پڑھنے سے مکتی پرابت نہیں ہوگی ایک آخر جو گرم کو جاپے ایک اچھر ایک اچھر کا جو اچھر ہے جو تمہارے اندر میں رمن کر رہا ہے سواس کو چلا رہا ہے اس کو جاننے سے اس کا سمرن کرنے سے مکتی ہو جاتی ہے بھولیے نانک دیو بھگوان کی جائے وہی سبتیو ہے اس کے لئے کہتے ہیں ایک اومکار ستنام کرتا پرک نربھاو نربہر اکال مورت اجونی شہیونگ آج سچ جگہاد سچ نانک ایک اومکار ہے بھئی ستنام ہے بھئی کرتا پرک ہے اور بھئی نربھم اینی بھب مانے جو ہے دکھوں کو ختم کرنے والا نربہر بیر کو ختم کرنے والا ہے اکال مورتی اور وہ ایسی مورتی ہے جو اکال مورتی ہے جس کا کوئی بھی کال میں کہتے ہیں اجونی شہیبھنگ اجونی مانے روحانی شروع ہے اس کا آدھ سچ جو انادھ کال سے سچ ہے اور چھگوں سے سچ ہے نانک ہے بھی سچ اور ہوندیاں بھی سچ گروہ پرساد بات میں کہتے ہیں گروہ پرساد گروہ مہارا جی کا جو پرساد ہے وہ نام ہے اس نام کا سمرن کرنے سے جیو سہج میں ہی بھوچ مکتی کو پراثت ہو جاتا ہے بھول جے کارا بھول میری شرگروہ مہارا